اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسڈ کے ساتھ پی ایم ایلن کو بدترین شکست کا سامنا ہوا ہے جو پنجاب میں بیس نشستوں پر زمینی انتخابات ہوئے ہیں لیکن آج ہم اصل بریکنگ خبر لے کے آ رہے ہیں جو اصل خبر لے کے آ رہے ہیں وہ کپتان کا جو اب گیم پلین ہے وہ کیا ہے وہ کیا گیم پلین صرف پی ایم ایلن تک محدود ہے یا کپتان اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی بڑی وکٹ گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ وہ بڑی خبر ہے جو آج ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے سترہ نشستوں پر پی ایم ایلن کو شکست دی ہے جو اب تک کے الیکشن ٹرنزز واضح طور پر نتر آ رہا ہے زہن قریشی کے مخالف جو امیدوار تھے پی ایم ایلن کے انہوں نے جا کر زہن قریشی کو مبارک بات دی اور ان سے شکست تسلیم کی جبکہ دوسری طرف ملک احمد خان جو نون لیگ کے سینئر رینما ہے پنجاب میں شہباز شیفت کے سب سے کی جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے بھی شکست تسلیم کر لیا ہے جبکہ حمزہ شہباز اب ذرائے بتا رہے ہیں کہ ایک اجلاس کر رہے ہیں کسی خفیہ مقام پر اور وہ یقیناً اس سٹریٹیجی کو چاک آؤٹ کر رہے ہیں کہ اب جو یہ شکست ہوئی ہے اس کے بعد ہمارا اگلا لائے حمل کیا ہونا چاہیے کیا ان کو گریسفلی شکست تسلیم کر کے چودری پرویزلائی کو حکومت بنانے کی دعوت دینی ہوگی یا ان کو پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگوں کے اب ستیفے دلوا کر اس جو نمبر کو ری بیلنس کرنے کچھ کرنے ہوگی لیکن یہ جو بھی ہوگا یہ اب ایک ایسا کیاوس ہے جس میں کم ات کم نظر آ رہا ہے کہ پنجاب اب نون لیگ نہیں ریٹین کر سکتی یہ بات اب واضح ہو رہی ہے پی ٹی آئی نے سترہ نشستوں پر کامیابی حاصل کیا اور نون لیگ نے صرف اور صرف دو نشستیں حاصل کر پہی ہے اور یہ جو فیکٹرز ہیں وہ بڑے دیکھنے والے ہیں وہ فیکٹرز یہ بھی ہیں آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ دیکھئے یہ وہ بیس لوگ تھے جو پی ٹی آئی سے باغی ہوئے تھے اور پی ایم ایل این کے جو ووٹر ہے آپ یہ بھی کہہ سکنے کہ پی ایم ایل این کے ووٹر نے اپنی پارٹی کو نہیں سپورٹ کیا جب اس نے اپنی پارٹی کے امیدواروں پر پی ٹی آئی کے لوٹوں کو ترجی دی پی ایم ایل این کے ووٹر نے ان کو مسترد کیا اس کے علاوہ جو مہنگائی کا فیکٹر تھا وہ بھی بری طرح اثر انداز ہوا پی ایم ایل این کے جو ووٹ مینک ہے اس کے پر پی ایم ایل این کا ووٹر دسپوائنٹڈ تھا جو سور پہ کے قریب جو پیٹرول کی قیمت بڑی بے شک آخری دنوں میں 18 ریپے کم کی گئی یہ بھی پرناہ تاریخ کو لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس کے علاوہ جو امران خان کا جو بیانیاں تھا وہ بہت کامیاب رہا ہے امران خان کے پاس بہت سے ویپنز تھے بیانیاں کے ان کے پاس وکتم کارڈ تھا کہ مجھے سازش کر کے نکالا گیا ان کے پاس امریکی سازش کا بیانیاں تھا ان کے پاس مہنگائی کا بیانیاں تھا ان کے پاس کنون اور ان کا چور اور لٹینوں کی حکومت لائی گی ان کے پاس آرمی چیف صلی اللہ علیہ وسلم باجبہ کے خلاف بیانیاں تھا جس میں وہ کبھی ان کو نیوٹرل کہہ کے انشانہ بناتے تھے امران خان صاحب کبھی ان کو میر جعفر کہہ کے انشانہ بناتے تھے کبھی وہ جو برگیڈی راشد تھے لاہور کے جو سیکٹر کمانڈر تھے پنجاب کے ان کو وہ مسٹر ایکس کہہ کے مخاطب کرتے تھے ان کے جو نائب تھے جو کرنل ایف ایم آٹران زہور راجہ صاحب جو نائب ان کے ڈپٹی تھے جو پوسٹڈ ہوئے ملتان میں ان کو وہ مسٹر وائے کہہ کے مخاطب کرتے تھے تو یہ سب کچھ انہوں نے یہ بیانیے استعمال کیے انہوں نے بار بار اپنے ووٹروں کو کہا کہ ہمارا مقابلہ صرف نون لیگ سے نہیں بلکہ امپائر سے بھی ہے اور اب بگر کہا جائے کہ انہوں نے امپائر سے بھی مقابلہ جیتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا انہوں نے مقابلہ جیتا ہے انہوں نے ایک آور ویلمنگ میجارٹی سے یہ الیکشن جیتا ہے اور اب وہ ہر حال میں ان کو یہ حکومت بنانے کے لیے اس وقت گیارہ نشستیں درکار تھی لیکن انہوں نے سترہ نشستیں جیتی ہیں ان کو پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے صرف گیارہ نشستیں درکار تھی لیکن وہ سترہ نشستیں جیت کے ایک انتہائی کمفرٹ سے ایک حکومت بنانے جا رہے ہیں اور جب وہ حکومت بنائیں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اسٹیبیشمنٹ کے لیے ان کا پلان کیا ہے جو اب کھلیں گے وہ بڑا ہی جسے کہتا ہے آپ کہیں کہ ایک بڑا ایک لحاظ سے خوفناک پلان ہے جو اب کرنے جا رہے ہیں اور جو اب اسٹیبیشمنٹ کے لیے ہوگا کہ وہ کیسے اس سب کو دیکھے گی لیکن دیکھئے اب کم از کم پنجاب میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ رہے گی گو کہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ پنجاب میں نون کی حکومت تھی لیکن سینٹر میں یوسف رضا گلانی صاحب کی پیپس پارٹی حکومت سروائی کرتی رہی لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنے ہوگی نون لی کر پیپس پارٹی کی حکومت میں کشیدگی کا وہ عالم نہیں تھا جو خان صاحب میں اور شباز شیف صاحب میں ہوگا اور اس لیے اب خان صاحب پنجاب سے وہ جسے کہتا ہے ڈیسٹیبلائزیشن کریں گے وہ ایک کیاس کریٹ کریں گے جس کے بعد حتمی طور پہ معاملہ اب الیکشن کی طرف ہی جانا ہوگا لیکن جو یہ رولنگ کولیشن ہے اس کی جو پہلی ترجیح ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کسی بھی طرح یہ نومبر میں تک کھین جائیں نومبر تک شباز شیف صاحب کو رضائن نہ کرنا پڑے یہ حکومت نہ گرے اور نومبر تک وہ کوشش کریں کہ وہ کسی طرح سے اگلا آرمی چیف تائنات کر کے الیکشن کے لیے جائیں لیکن اب جو خان صاحب جو پریشر بلڈ کریں گے اس کے بعد بہت مشکل ہوگا ہے کہ نوم لیگ اپنے تمام اتحادیوں کو اپنے ساتھ برقرار رکھ سکے لیکن یہ اب دیکھنا ہوگا کہ تمام اتحادی اور نوم لیگ یہ ضرور سوچیں گے کہ اب جو خان صاحب جس ایک پپولارٹی کے پیڈیسٹل پر چڑھ کے وہ جنرل الیکشن کے لیے پریشر ڈالیں گے اور اس میں اگر معاملہ جنرل الیکشن کی طرف چلا گیا تو خان صاحب وہ الیکشن ان اتحادیوں کے جبدے سے چھین بھی سکتے ہیں تو ایسے میں خان صاحب نہ صرف یہ الیکشن کی کوشش کریں گے لیکن خان صاحب کا ایک اور جو بڑا ترپ کا پتہ ہے اب وہ ایک سوشل میڈیا پر ایک پریشر بلڈ کریں گے اب وہ یہ وفاق پر پریشر ڈالیں گے وہ اسٹیبیشمنٹ پر پریشر ڈالیں گے وہ اسٹیبیشمنٹ پر خصوصا آرمی چیف اور ان کی جو سٹریٹی جی ہے یہ ہی سب سے کی ہے جو ہم آپ کو بریکنگ خبر دے رہے ہیں خان صاحب کی سٹریٹیجی ہے امران خان صاحب کی سٹریٹیجی ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا کو سپتمبر کے مہینے تک اتنا پریشر ڈالا جائے کہ ان کو استیفہ دینے پر مجبور کیا جائے اور یہ کیوں سپٹمبر کے مہینے تک استیفہ دینے پر مجبور کیا جائے کیونکہ اس صورت میں جو سنیارٹی لسٹ ہے پاکستان کی افواد پاکستان کی جو لیفٹینٹ جنرلز کی جو اگر جنرل کمرزد بادویہ اپنے مقررہ وقت پر نومبر میں ریٹائر ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو سنیارٹی لسٹ میں وہ سٹارٹ ہوگی جنرل سائر سمشاد مردہ سے جو لیفٹینٹ جنرل ہے جو پور کمانڈر راول پنڈی ہے اس وقت لیکن اگر سپٹمبر تک آرمی چیف جنرل کمرزد بادویہ کو عمران خان صاحب دباؤ ڈال کر استیفہ دلوانے پر مجبور ہو گئے تو اس صورت میں یہ سنیارٹی لسٹ بلکل درہم برہم ہو جائے گی کیونکہ تیس سپٹمبر تک اس وقت پاکستانی فوج کے مختلف جنرلوں نے لیفٹینٹ جنرلز نے ریٹائر ہونا ہے اس صورت میں وہ لیفٹینٹ جنرلز آرمی چیف کی ریس میں آ جائیں گے جو کہ نومبر کی صورت میں ریٹائر ہو چکے ہوں گے تو سنیارٹی لسٹ پھر لیفٹینٹ جنرلز سائر شمشاد مردہ سے شروع نہیں ہو رہی ہوگی وہ پھر شروع ہو رہی ہوگی تو اس میں لیفٹینٹ جنرل آسیم منیر آ رہے ہوں گے لیفٹینٹ جنرلز شاہین بزر اور دیگر لیفٹینٹ جنرلز آ رہے ہوں گے تو یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اب وہ کروشل ٹیسٹ شروع ہونے جا رہا ہے اور اسٹیبنشمنٹ کا بھی یہ کروشل ٹیسٹ شروع ہونے جا رہا ہے کہ کیا وہ یہ سب کچھ ہونے دے گی کیا وہ اپنے آرمی چیف کو اتنے دباؤں میں آنے دے گی کہ وہ استیفہ دینے پر مجبور ہوں یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہوگا اب یہ جسے کہتے ہیں نا اب چاہید گول پوسٹ پنجاب سے شفٹ ہو کے نہ صرف اسلامباد کی طرف جائے گا بلکہ راولپنڈی کی طرف بیٹھائے گا خان صاحب کا گول پوسٹ اور یہ بڑا اب کی دن ہوں گے آنے والے جو چند ہفتے اور مہینے ہیں وہ بہت ہی کروشل ہوں گے اور ایسے میں یہ دیکھیں گے اور اب ہم بھی دیکھیں گے اب آپ سب دیکھیں گے کہ یقیناً اسٹیبنشمنٹ بھی نیسرے سے ڈرائنگ بورڈ پر بیٹھے گی وہ اب تمام آپشنز کو نیسرے سے دیکھے گی وہ نیسرے سے اپنی مووز دیکھے گی کیا کمی رہ گی کیا ہوا ہے اور کیا خان صاحب جسے کہتے ہیں وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر بے شک کہ سویلین سپریمیسی کا پاکستان میں خواب پورا ہو نہ ہو لیکن کیا عمران سپریمیسی کا خواب تو نہیں پورا ہونے جارہا جو عمران خان صاحب کا خواب ہے جو ان کے فالورز کا خواب ہے تو یہ بڑا کی ہے اور ایسے میں اب جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ویسے پارٹی چھوڑ سکتے تھے جو اب تک پارٹی کے ساتھ صرف اس لیے تھے جن میں بہت سے لوگ ہیں فواد چودری صاحب سے لے کے دیگر لوگ وہ اس لیے بھی پارٹی کے ساتھ تھے کہ چاہے وہ الیکشن نہ بھی جیتے لیکن کم از کم وہ بہت بدترین شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انہیں وہ باعزت طریقے سے ہاریں گے لیکن اب ان سب کو یہ امید ہو جائے گی کہ اب ہم باعزت طریقے سے ہاریں گے نہیں ہم ایک اوور ویلمنگ میجارٹی سے جیت سکتے ہیں اور یہی وہ چیز ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ کو اب ڈرائنگ بورٹ پر بٹھائے گی کہ وہ نئے سرے سے اب سٹیٹیجی کو چاک آؤٹ کریں کہ کیا کرنا ہے اس وقت سب سے زیادہ ولنگ اگر کسی کے حالت ہے تو وہ خمزہ شہباز نہیں ہے وہ وزیراعظم میاں شہباز شریف ہیں اب اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے شہباز شریف بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ جو اتنا عرصہ خاموش بیٹھے رہے اور عمران خان صاحب اس تین مہینے مسلسل بولتے رہے تو یہ ایک ایسا انہوں نے خان صاحب کو انہوں نے کھلا رستہ دیا کہ وہ اس میں روندتے ہوئے نونڈیگ سے سترہ سیٹے چین کر لے گئے ہیں مریم نواز صاحبہ ضرور نکلی انہوں نے بڑے جلسے کیے لیکن آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ مریم نواز صاحبہ کا رائز دو ہزار سولہ میں مضاہمتی سیاست سے ہوا ان کی مضاہمتی سیاست عمران خان سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی لیکن اب اس وقت ان کے پاس انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں نہیں تھا تو شاید مریم نواز صاحبہ کا جو ایک چڑھتا سورج تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں گہنایا اس تمام میں کہیں نہ کہیں اس اتحادی حکومت نے خان صاحب کو جس پنجرے میں خان صاحب پچھلے ساڑھے تین سال میں خود کو بند کر چکے تھے ان کو اس پنجرے سے باہر نکال کے خود کو اس پنجرے میں بند کیا اور باہر سے جہاں پر اب تک یہ اتحادی جو کہ اپوزیسن میں تھے خان صاحب پر پتھراؤ کرتے تھے خود اس پنجرے میں بند ہوئے اور خان صاحب نے اس پنجرے پر پتھراؤ کر کے ان اتحادیوں کا نہ صرف دھیر کیا بلکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو کہ ان سے زد چوکے ان سے پیچھے اٹ گی تھی جو اور اس نے ایک وہ سو کال نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہیں بیچ میں آئیں گے جس سے موقع ملا ان اتحادیوں کو خان صاحب کو باہر نکال کرنے کا انہوں نے نہ صرف کہ ان اتحادیوں کو اب دیوار سے لگا دیا ہے بلکہ اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ اب ڈرائنگ بورڈ پر تو دوارہ بیٹھے گی لیکن کیا وہ اس ڈرائنگ بورڈ پر کچھ ایسا ڈراؤ کر لے گی کہ جس میں ابھی بھی ابنان خان مائنس رہ سکے مستقبل کی سیاست میں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا اور یہی دیکھنے والا ہے لیکن ایک لحاظ سے اگر ابھی اس الیکشن میں خان صاحب نے واقعی ووڈ کی طاقت پر جیتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے نہیں مداخلت کی تو ہمیں اس کو خوششائن میں سمجھنا چاہیے اور اس اتحادی حکومت کو بھی اب عوام سے رجوع کرنے پر سوچنا چاہیے اور محنت عوام میں جا کر کرنی چاہیے تم آپ کو اس پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ